تو ان کی جو کیپیبلیٹی ہے وہ صرف چائنہ سپیسیفک نہیں رہے گی اوورال اگر ان کی آرمڈ فورسز میں اور پرٹیکلرلی مسائل فورس اور ائر فورس میں سٹرائک کیپیبلیٹی بڑھتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے لمحے فکریہ ہے اندوستان افغانستان میں کیا کرنا چاہے گا اور پاکستان کی کاؤنٹر سٹریڈی جی کہہ ہونی چاہیے جو راو سی آئی اے اور انڈی ایس انڈی ایس میں سٹیٹس کو پار کے طور پر شامل کر رہا ہوں چائنہ مسلمانوں کا کیا حال کر رہا ہے کس طرح سے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے ان کو نام محمد نہیں رکھنے دیا جا رہا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا بینیفیشری امانگ ہمارے جو اس ایلیا میں وہ بھارت ہے بھارت کو اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا اگر میں ایک اگر میں ایک انڈیان سٹریڈیس ہوں اگر میں ایک ایڈوائزر ہوں انڈیان اسٹیبشمنٹ کا اگر میں ایک ریسپانسبل آفیسر ہوں ڈائریکٹر ہوں ریسرچ ان انالیسس ونگ میں یہ انڈیان انٹیلیجنس کے اندر تو میرا جو ویزن ہوگا وہ کلیلی مجھے یہ بتاتا ہے میری انڈرسیننگ مجھے بتاتی ہے کہ افغانستان میں ایسی صورتحال کسی صورت پیدا نہیں ہونی جائیے جس سے پاکستان کو سانس لینے کا موقع ملے جس سے پاکستان سینٹرل ایشیا کی ٹریڈ مارکٹ سکھ ایکسیس رکھ سکے جس سے پاکستان انرجی کوریڈور کو یوز کر سکے یا افغانستان کو سی پیک کا حصہ پاکستان اور چین بنا سکیں یہ میرے انٹرس میں نہیں ہے اگر میں ایک انڈین سٹریڈیجک تھنکر ہوں ہندوستان افغانستان میں کیا کرنا چاہے گا اور پاکستان کی کاؤنٹر سٹریڈیجی کہہ ہونی چاہیے تینکیو میں صدہ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں باقی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ جو ہندوستان کے پوائنٹ آگیو سے دو اہم ڈیولپمنٹس ہیں ایک یہ جو آپ نے کی ہے اور دوسری جو اس وقت چائنہ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور جس طریقے سے امریکہ کے سٹریڈیجک انٹرسٹ میں چائنہ اس ریجن میں فٹ بیٹھتا ہے جو کمکاسا اور بیکا کے ٹریٹمنٹ کو اگر ایکچوالائز کرنا ہے اور یہ بیچنا ہے یہ نسخہ ہندوستان کو تو ہندوستان اس کی قیمت ان سے پوری لے گا اور وہ کیسے اس وقت ہندوستان کو خطرہ ہے ٹو فرنٹ وار کا جو وہ بیچیں گے چائنہ کو جو امریکہ کو اب چائنہ کے ساتھ ان کے تعلقات ابھی بھی ٹھیک نہیں ہیں اس کو بیچتے ہوئے وہ امریکہ سے کہیں گے کہ ہمیں ٹو فرنٹ وار کا خطرہ ہے پاکستان افغانستان سے بلکل فارغ ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ خطرہ اور بڑھ جاتا ہے دوسرا وہ چائنہ کے اگر بڑھتی ہوئی ایکنومک انفلونس کو امریکہ روکنے میں سیریس ہے یہ انڈین کہیں گے ان کو کہ اگر آپ سیریس ہیں تو پھر اس کو یوریشیا تک اور سنٹرل ایشیا تک کی ایکسس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ افغانستان ڈی سٹیبلائز رہے اب افغانستان میں وہ رین فورس کر کے فورسز کو کوئی نتیجہ یا زمینی حقائق کو تو نہیں بدل سکتا امریکہ it's a writing on the wall لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس میں توسیق کے امکانات ہیں جو بائیڈن کے آنے سے اور یہاں پہ جو راو سی آئیے اور انڈی ایس انڈی ایس میں سٹیٹس کو پار کے طور پر شامل کر رہا ہوں یہ جو ڈیفینس کا اتنا کلوز ریلیشنشپ امریکہ اور چین کے خوف کے ورس سے ڈیبلپ ہو رہا ہے چین کے خلاف تو یوز ہوگا نہیں ہوگا آپ کی ملٹری اور جی ایچ کیو کی کیا تھنکنگ ہونی چاہیے اس موقعے پہ جب اتنی سوفیسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی شیرنگ کا چانس بڑھتا چلا جا رہا ہے تو پاکستان کی کیا آپشنز تینکیو دیکھیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ جب یہ کیپیبلٹی اندوستان حاصل کر لے گا ان کی سٹریڈجک سٹرائک کیپیبلٹی مسائلز کی ایکچولائز یا آپٹیمائز کرنا جو ان کی ائر فورس کا پوٹنشل ہے پرٹیکلرلی ریفائل اور سو تھرٹی کا اس کو آپٹیمائز کرنے میں ان کو بہت معاون ثابت ہوگی اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی وریسوم ڈیولپپنٹ آئے کیونکہ جب ایک کیپیبلٹی آ جاتی ہے تو ہمیشہ پلاننگ کیپیبلٹی کے اگینسٹ ہوتی ہے انٹینشنز کے اگینسٹ نہیں ہوتی انٹینشنز اوور نائٹ چینج ہو سکتی ہیں تو ان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ صرف چائنہ سپیسیفک نہیں رہے گی اوورال اگر ان کی آرم فورسز میں اور پرٹیکلرلی مسائل فورس اور ائر فورس میں سٹرائک کیپیبلٹی بڑھتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے لمحے فکریہ ہے اور پاکستان اس کو نہ صرف دیکھے گا اس کو اینالائز کرے گا اور اس کے کاؤنٹر کے طور پر اس کو جہاں کہیں سے کوئی ٹکنالوجی مل سکتی ہے یقیناً وہ چائنہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اس کا حل ڈھونڈیں گے اب چونکہ اس ایریا میں ان کے سٹریجک انٹریسٹ کو انسائیڈ کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ اور ہمارا سٹریجک انٹریسٹ کو انسائیڈ کرتا ہے چائنہ کے ساتھ تو اب یہ دونوں جو رائیول پارز ہیں ایکنومک پارز ہیں بٹ ملیٹریلی بوٹھ اپ ڈیم تو اور ہم بھی نیکلئر پا رہے ہیں انڈیا بھی ایک نیکلئر پا رہے ہیں تو اس کو بیلنس کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی کیپیبلیٹی کو یقیناً انہینس کرنا پڑے گا اس قسم کی سوفیسٹیکیٹڈ وار کیپیبلیٹی یا ٹکنالوجی جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے وہ اگر کسی کے پاس ہے وہ تو سیر ویسٹن یورپ کے پاس ہے وہ پھر جرمنز کے پاس ہے یا فرنچ کے پاس ہے یا اسے ملتی چلتی کوئی شاید انگلش کے پاس ہے کسی اور کے پاس ہے نہیں یا پھر رشنز کے پاس ہے تو پاکستان کیسے اس کو میریج کرے گا لیکن ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو چائنیز مسلم ہیں جو ریگر مسلم ہیں ان کے بارے میں کوئی بات پاکستان تو کم از کم نہیں کرتا اور اگر قریب ہی جائے اگر کسی اور جگہ کا انٹرنیشنل میڈیا اگر امران خان صاحب یا ان کے کسی منتری کو یا کسی منسٹر کو فورنن منسٹری یا کسی سے اگر یہ بات پوچھ لی جائے تو وہ کہتے پہلے تو وہ کہتے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھے نے معصوم ہمارے پولیٹیشنز ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ چائنہ مسلمانوں کا کیا حال کر رہا ہے کس طرح سے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے ان کو نام محمد نہیں رکھنے دیا جا رہا ان کی مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے اور کیا کیا ظلم جو ہیں وہ چائنیز مسلم پہ کیے جا رہے ہیں لیکن ہمارے جو خان صاحب ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا وہاں تک جو ہے ان کا ریڈار کام ہی نہیں کرتا اور وہ صرف ہندرڈ کے ریڈار میں گھومتے رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بھی ان کو فلسطین کا پتہ ہے یا ان کو یہ معلوم ہے کہ کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے لیکن ان کو یہ بالکل بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ چائنہ میں کیا ہو رہا ہے لیکن اگر کوئی ان سے پاتھ کر لے اگر کوئی سی این این بی بی سی یا کوئی اور انٹرنیشن میڈیا آ کے پوچھ لے کہ جی آخر آپ چائنہ میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے جو ظلم ہو رہا ہے انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے ان کی نسل کو ختم کیا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ بات کیوں نہیں کرتے تو اس کے جواب میں خان صاحب کہتے ہیں کہ جی بالکل ہم بات کرتے ہیں لیکن ہم ان سے دوسرے کمرے میں جا کے بات کرتے ہیں جو بائیڈن کی آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا بائیڈن کہہ رہے ہیں بائیڈن کہہ رہے ہیں لیکن سب سے بڑا پروبلم تو چائنہ کے لیے مرز ہو رہا ہے اور اس کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں یورپ نے یہ کہا ہے کہ جی سیون نے بھی کہا ہے کہ جو چائنہ ہے وہ سب سے بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے سب سے بڑا سیکیورٹی سیسٹامک چیلنج کی بات کر رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا بہنیفیشری ہمارے جو اس ایلیا میں وہ بھارت ہے بھارت کو اس کا بہت بڑا بہنٹیج ہوگا whatever this global situation is emerging because china is just on the border china and india کا border آپس میں issues ہیں تو وہ جو ایک گلوبل اوٹریچ یا گلوبل ایک انوارمنٹ چینہ کے بارے میں بنے گا اس کو obviously india کو بہت بڑا فائدہ ہے لیکن india جو ہے وہ is one of the beneficiary of this entire apparatus of this entire talk وہ اس طرح کے آپ دیکھیں کہ whatever will happen between india and china on the border if it happens something negative or it goes negative then all of the support will come from this nato and g7 so india کے پاس یہ unique position ہے کہ وہ فرانس کے ساتھ الیدہ ڈیل engage ہو رہا ہے amerika کے ساتھ quad میں الیدہ ڈیل ہو رہا ہے germany اس طرح اپنی military presence نہیں رکھتا لیکن یوکے کے ساتھ جس طرح یوکے کا ایک frigate ہے اور ابھی وہ ساہ رہے ہیں کہ ہم aircraft carriers ہو ہیں وہ انڈو پیسے پک میں آ رہے ہیں تو وہ ایک india کو بہت بڑا advantage آتا ہے ملابہ exercises ہوئیں political acceptance globally جی سیون کی وجہ سے جو ہی india کی اور above all جو اس ریجن میں جو investment ہونای ہے وہ materialize نہیں ہو سکتے until and unless they need a bigger partner which has a very strong potential like india hello friends اپنا hindustan news میں آپ کا سواگت ہے پاکستان کو دیرے دیرے پتا چلتا جا رہے ہیں کہ بھارت بھارت دنیا کے پاکستان کا برہ حال کرنے والا اس کی سوچ کے پاکستان کو ٹینشن ہو رہی ہے اور عمران خان سے جب foreign کی میڈیا پوٹ تھی اگر مسلم کے بار میں کمینٹ کیوں نہیں کرتے تو گجنی بن جاتے اسے کچھ خیال نہیں رہتا اور وہ کہتے اس بات کا مجھے کوئی اس سے پتا چلتے عمران خان کی طرح دوگر انسان ہے اور اس کو سب چیز پتا ہونے کے باوجود بھی ایسا بھانہ کرتے جیسے مجھے کچھ نہیں پتا اور آگے چل کے دیکھتے ہیں ہمارے شیطر میں کیا ہوتا ہے دھنی بات کچھ